بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا عصفاد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پیٹوستاد آج جی ایک پر پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں آج آپ لوگوں کو جو ٹاپک جس پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چوزوں کی نیچرل ہیلڈی اور اچھی گروت جس سے چوزے آپ کے سٹرانگ منیں ان پہ آپ لوگوں کو آج ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی سجیشنز لازمی دیا کریں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی آپ لوگ مشورہ لینا چاہتے ہو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے آپ میرے سے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں تو جی آپ آتے ہیں جی آج کے ٹاپک پہ آج کا جو ٹاپک ہے آج آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں جو کہ ہے جی سویا بین ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بادام استعمال کرنا چاہیے کافی چیزیں استعمال کرنی چاہیے لیکن آج میں آپ لوگوں کو اس سے بھی ایک بہتر آپشن بہتر چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ کس وجہ سے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو بادام کا اور اس کا کمپیریزن کا ویڈیو بھی میں ضرور شوٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا یہ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے تو جی ویڈیو شنو کرتے ہیں اب جی طریقہ اینڈ پہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے اندر جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ تین ہیں جی پہلے جی پروٹین دوسرا ہے کاربو ہیڈریٹس اور تیسرا ہے ڈائجسٹیب فائبر ان تینوں پہ باری باری ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروٹینز پہ 50% اس کے اندر پروٹین ہے سویا بین جو ہے اس کے اندر 50% پروٹین ہوتا ہے اور پروٹین جس طرح کہ آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ گروت کے لیے مسل کے ہیئرز کے ہر چیز کی گروت کے لیے باڈی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار پروٹین ہی آپ کا بیچ میں پیش کرتا ہے پروٹین بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں ایک میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے کیڑے بنانے کا طریقہ بتایا تھا وہ بھی آپ ایزا پروٹین اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اس ویڈیو کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں پھر اگر آپ اس پہ سویا بین یوز کریں تو اس کے اندر بھی پروٹین کی مقدار بہت اچھی ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں منرلز بھی ہیں کیلشیمز بھی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو مین مین چیزیں بتا رہا ہوں اور ان کا کیا ایفیکٹ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں پروٹین بسیکلی گروت کرے گا آپ کے برڈ کو سٹرانگ کرے گا اور بہت زیادہ گروت کروائے گا وہ آپ کے برڈ کو تو یہ آپ نے ایک مین چیز رکھنی ہے پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ پرو میں شائن نہیں آرہی مولٹنگ کمپلیٹ نہیں کر رہا برڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے آپ جب یہ یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا تو یہ جی آپ کا جو تھا یہ مین ہم نے پہلے پوائنٹ پہ بات کی اس میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کی سویا بین جو ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہے یہ برڈ کو تلخی نہیں کرتا یہ آپ اپنے بریڈرز کو بھی دے سکتے ہیں چوزوں کو بھی دے سکتے ہیں گرمیوں میں بھی لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ کیا کیا جائے کس طرح کیا جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تھنڈی تاثیر کی چیز ہے تو اس سے کوئی اس طرح کا ایسا چنشاللہ پرابلم نہیں ہو سکتا تو باقی جی اب دوسرے پوائنٹ پہ چلوں گا کاربوائیڈریٹس کے پوائنٹ پہ جاؤں گا کاربوائیڈریٹس جو ہیں وہ 30% اس کے اندر almost کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں کاربوائیڈریٹس کا بیسک کام کیا ہے اس نے آپ کے برڈ کو انرجی دینی ہے اس نے انرجی دینی ہے اور مطلب جس طرح ڈھیلے ہو جاتے ہیں برڈز جس طرح کا جو ایشو ہوتے وہ کاربوائیڈریٹس سے پورا ہو جاتا ہے اب جی تیسرے پوائنٹ پہ میں چلتا ہوں جو کہ ایک بہت مین پوائنٹ ہے وہ ہے جی ڈائجیسٹیف فائبر ڈائجیسٹیف فائبر جو ہے اس کا جو کام ہے اس نے آپ کے برڈ کا جو میدہ ہے جو سٹمک ہے اس کو سٹرانگ کرنا ہے اس کو روان کرنا ہے جب سٹمک سٹرانگ ہوگا وہ اچھا حازمہ کرے گا تو آپ کا برڈ جو ہے وہ گروت کرے گا جو بیسکلی پروٹین لگنا ہے وہ لگنا ڈائجیسٹیف فائبر سے آپ کا کہ وہ آپ کے جو برڈ کی جو ضرورت ہوگی وہ رکھ لیں گا باقی وہ ڈائجیسٹ کر لے گا فوراں سے تو اس میں آپ کو وہ ایشو بھی نہیں آئے گا کہ حازم نہیں کر رہا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک اچھی مقدار میں اس کے اندر ڈائجیسٹیف فائبر پایا جاتا ہے اب یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ میں یوزیج کیوں بتا رہا ہوں اکثر دوست ہوتی ہیں اکثر میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فیڈ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ فیڈ نہ یوز کرنا چاہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ میں آج آپ کے لیے لے کے آئے ہوں باقی بھی آپ لوگ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت ساری ٹپ ضرور دیتا رہوں گا اور اب اس کے میرے خیال سے طریقے کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے مین تین پوائنٹ تھے اب جی یہ آپ کے سامنے سویا بین ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ تقریباً سو گرام ہے یہ سو گرام ابھی بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہارڈ ہے یہ اس طرح تو آپ نہیں کھلا سکتے یہ پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ نے سویا بین لے لیا یہ آپ نے پانی میں ڈال دیا سارا یہ آپ نے پانی میں ڈال کے اس کو رکھ دیا اب اس کو آپ نے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک پانی کے اندر رہنے دینا ہے تاں کہ یہ نرم ہو جائے یہ سوفٹ ہو جائے اب اس کو آپ نے صرف پروپر لیے نہیں کرنا کہ آپ نے صرف سویا بینی کھلا دینا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دے دیتا ہوں سو گرام اگر ایک کلو آپ کا دانہ روز کا یوز ہو رہا ہے اس میں آپ سو گرام سویا بین ڈال دیں گے نرم کر کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اس کو پانی میں رہنے دے اس کے بعد اس کو باہر نکال کے اپنے کلو دانے میں آپ اس کو مکس کر دیں اب آپ کی یوزج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دس کلو دن کا یوز ہو رہا ہے ایک آپ کو اس لئے رفلی چیز بتا رہا ہوں اور یہ آپ نے ریگولر لینی دینا ہے یہ آپ نے ہفتے میں دو سے تین دن دینا ہے اور یہ بہت اچھی آپ کو بہت اچھی گروت اس میں کرویں گے اور آپ لوگ کو اس کا بہت جلد ایفیکٹ ویدین آمنت آپ کو اپنے پٹھوں پہ چوزوں پہ سب پر ایفیکٹ اس چیز کا نظر آئے گا بہت زیادہ انرجی آجے گی ان کے اندر گروت بہت زیادہ اچھی کرنا شروع ہو جائیں گے ایک دم سے قد نکالنا شروع کر دیں گے تو جو بھائی میرے فیڈ نہیں یوز کرنا چاہتے اپنے برڈز پہ ان کے لئے آج میں یہ ایک ٹپ ضرور لے کے آئے ہوں آگے بھی بہت ساری انشاءاللہ ٹپس دیتا رہوں گا گروت کے حوالے سے ہماری پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں آگے بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی آپ لوگوں نے اب مجھے بتانا ہے کہ کن ٹاپکس پہ میں ویڈیو بناوں کیا ٹاپکس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا ویڈیوز کو تو جی اب میرے خیال سے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہ تھا آج کا ٹاپک یہ تھی آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تانکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکے اب جی ویڈیو کریں گے میں ہوں آپ کا ہسٹ فہد امیر مجھے دیں اجازت اللہ حافظ